انبیاء کا بیٹا ہے میں نے کہا جی وہ بندہ کہن گئے ہاں حضرت آدم کی اولاد جو ہے اچھا وہ ہر ایک کو نبی کہتے ہوئے کہیں کہ یہ نبی کی بیٹی ہے تو ہماری برکت ہوگی لو جی یہ نبی کی زیادہ مارے دیرے پہ آگئے تو میں نے کہا جی یہ آپ کیا فرما رہے ہیں عزت بندے کی ایسی یہ نہیں کہ آپ چھوٹا کلرک ہیں آپ کی پی آئی اے میں پہل کم لیتے ہیں آپ میرے گریر زیادہ نہیں ایسی بات وہ تو اب نبی کے ہے آپ سب پولا تو اس کا اسلام واجب ہے خیر ہمارے کے یہ بات سیکھنی بہت مشکل تھے تو جب انہوں نے یہ کام جوٹی لگائی اور ہم بہت روحے پیٹے کے رسالہ چلنے سے رہ گیا تو اب پھر میرے اوپر ایک کیفیت واردی امریکہ سے کوئی صاحب آئے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ اشواد صاحب میں کتنے ملین ڈالر اکیس برس امریکہ میں رہنے کے بعد کو معاکر لائے ہوں اور انہوں نے اسلام آباد میں کچھ کام شروع کیا اسلام کی جک جہتی اور ملین کو خدمت کرنے کے لیے تو آپ آئیں گے میں نے کہا نہیں آپ جو بھی کریں گے ٹھیک ہوگا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کہ کیا کروں گے میں آپ کو کوئی اچھا سجھاؤ نہیں دے سکتا کہنے گے نہیں آپ ضرور تو میں نے ٹیلی فون پر انچے کہا کہ دیکھئے ہاں پہ ایک بہت ساری بیلڈنگ بنائیں گے پھر کے اندر ایک سیکچن رکھیں گے جس میں آپ درس قرآن چلو کریں گے پھر تجویز کا رکھیں گے پھر آپ قرآن سکھائیں گے بس یہی چیزیں ہوں گی تو یہ آپ کرتے رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن وہ جو آپ کی آرزو ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک جماعت کا رخ اختیار کریں تو وہ تو عملن ہونے سے کام ہوگا رسالہ چاپنے سنی ہوگا اب بھی جو دینی جماعتیں ہیں وہ بار بار یہی کہتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار رسالے آپ کے پاس بھی آتا ہوں گے کتابیں آتیں بڑی اچھی بات وہ کستی ضرور ہے وہ ساحل تک ضرور لے جاتی عمل کے لیکن ساحل پہ خود پہ اترنا پڑے تو اب ہمارے لئے یہ بات بڑی مشکل ہوگی کہ یہ کیسے کریں کہ ہم اس کو چھوڑ کر عمل کی طرف وہ کہتے ہیں کہ اگر یونٹی چاہتے ہیں اور آپ اتحاد چاہتے ہیں تو پھر آپ کو عمل کے اندر داخل ہونا پڑے گا ایسے کام نہیں بنے گا ایک مقصدہ میں ہم جا رہے ہیں بڑی دیر تھی بات ہے یہ جہر آباد تو لاری جا رہی تھی جہر آباد بس چکا تھا تو میرے ساتھ لاری میں ایک اور اچھے محسوس آدمی کو پرانی وضع کے ریٹائر تھے تو گرمی بہت تھی انہوں نے پگلی رکھی ہوئی تھی اپنی گود میں ہوا آ رہی تھی چلے تو ایک خاص علاقہ آیا تو انہوں نے پگلی اٹھا کر سر پر رکھ لی اور عدب سے بیٹھ گئے تو میں متجسس آدمی میں نے کہا یہاں کسی بزرگ کا مزار ہے کہنے لگے نہیں میں نے کہا کوئی درگاہ ہے کہنے لگے نہیں میں نے کہا معاف کیجئے گا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے گود سے اچھا کر پگلی جو ہے سر پر رکھ لیے تو باد بھو ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی کیونکہ بات یہ ہے کہ میں اس علاقے کا واقف ہوں یہاں جہزر تھا اور ریج تھی اور کچھ بھی نہیں تھا تو جب یہ زمینیں حکومت میں سوتا ہے کہ اس میں مزارہ کوئی کھیٹی ہوگائی جائے مہربانی تو لوگ آتے نہیں تھے تو ایک آدمی آیا اس نے آ کر جھونپڑا بنایا اور جھونپڑا بنا کر یہاں پانی کی تلاش میں اپنی وہ ٹیورویل وغیرہ سنگ کرنے کی کوئی یہاں اس نے ایک جگہ لے کے مربع زمین وہ پیدا آدمی تھا جس نے یہاں سبزہ ہوگایا جس نے عملی صورت میں اس زمین کو ہریالی بخشی تو میں جب بھی یہاں سے گل پتہ نہیں وہ آدمی کہا ہے تو میں اس کے احترام میں یہ پگھ لی اٹھا کے رکھ لی دیکھئے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو ایک اوپر عجیب طرح سے اثر انداز ہیں اور اگر آپ اپنی بالکل آنکھیں کھلی رکھیں ماشاءاللہ آپ کھلی رکھتے ہیں ہرکان بھی تو آپ کو اس گز اتنی کہانیاں ملیں گی جس کے اوپر آپ نے اس سے پہلے توجہ نہیں دی ہوگی ہمارے استاد سے پروفیسر صوفی غلام صورت بستم صاحب تو ہم سیانے سے میں ففتر میں پڑھتا تھا تو ان کی ایک عادت تھی کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی نا لڑکی گھر والوں کی تو ان کے گھر جا کے برات کا کھانا کھلانے کا بندوبست ان کے سر پہ ہوتا تھا تو صوفی صاحب ہم کو اور امی کی کراس کے چھے بندے تھے کہ چلو بھئی فلان گھر وہ کھانا برسان ہے دین ہے تو برات آگئی ہے تو مجھے یاد ہے ہم بھاٹی دروازے بلیاں والی سرکار کے پیچھے گھر کا تو وہاں چلے گئے ان کے لاؤ جی صوفی صاحب آگئے فکر کی کوئی بعد نہیں تو انہائی دے گئے لے آئے اب جو برات تھی وہ ان کا خیال تھا کہ اتسی کے قریب بندے آئیں وہ ایک سو ساٹھ کے قریب آگئے اب سوی صاحب کی آنکھیں اگر آپ میں سے جتنے یاد ہیں بہت ماشاءاللہ موٹی تھی گھبرا آگئے اور ان کے ماتے پہ پسینہ ناک پہ بھی آجاتا ہے کہہ لگے شواک ہنکی کریے میں کہہ جی پتہ نہیں اس میں پودے گو میں پانی ڈال دیتے ہیں تو پیدا موقع تھا میں ففٹیر کا سٹیولنٹ تھا انہوں نے ایک سپن مارا مجھے زور سے کہنے کے بے کوف آدمی اس میں پانی آر ڈال کے مرنا ہے وہ تو فٹ ختم ہو جائے گا اس میں گھی کا پیپا آئے کا آر ڈال وہ گاڑا ہو جائے گا تو وہ کھایا ہے کچھ بطن کیا ہوتا ہے اب ہم اندر سرف کر رہے تھے اور آواز ہم دیتے ہیں سوی صاحب بیچ میں سے نکال کے ڈالتے جاتے تھے ہم کہتے تھے اور چاہل جی اور شورہ جی وہ کہتے تھے گرم لیاو جی ہم تو بھاگے بھتے تھے اب آخر کی کیفیت یہ آگئی کہ دیگیں ختم ہو گئی اور ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا وہ کام رہے تھے کہ اگر کسی نے اندر سفر کہہ دیا کہ اور کعب بھیجیں تو ان کے پاس دینے کے لیے صرف ایک رہ گئی تھی لیکن وہ ڈرے ہوئے تھے جب وہ خوفزر رہے تھے تو اندر سے آواز ہائے باس جب بھر دوسرے بندے نہیں کہا جی باس جی صوفی صاحب تو صوفی صاحب خداکش وہ ہاتھ میں جو پکڑا ہوتا تھا وہ گرا اور اتنی شدہ سے وہ پیچھے گرے کہ وہ بڑا ایک بڑا سا کڑا ہوتا تھا ان پر شکر سار نہیں لگا تو ہم نے اٹھا کے ان کو بستر پر رکھا اٹھا گے مٹھیاں دبائیں پاؤں دبائیں تب تہلی مال اس کی اٹھ کے بیٹھ گئے میں نے کہا جی خدا کے واسطے ایسی ٹنشن کا کامہ اندار نہیں کرنا کہن گے نہیں بالکل میری بھی توبہ تو یہ وہاں سے ہم چل پڑے پیچھے پیچھے ہم شاگر آگے آگے سووی صاحب کوئی پندرہ بیس گر سے زیادہ تھا گئے ہوں گے کہ ایک ماہی باہر نکلی کہ انگیلہ غلام مصطفی مہدت انگلب دی فردی سن پہ ہے انہیں کہا تریخ رکھ دیتی ہے تیرہ پادوں جی کارتی ہے تو اس فامان ہے زیادہ سے تو سووی صاحب جو توبہ کر کے کہ انہیں کہ کاغذ ہے انہیں کہاں کنسل ہے ہاں لکھ میں نے کہاں جی صرف پڑھایا کریں آپ تفسیر بیان کریں کتاب شیر وغیرہ تو یہ ان کا یہ کام تھا یہ مجھے اتفاقا سووی صاحب پیارے میرے ٹیچر اور یاد آگئے کہ کفید گزری تو یہ جو عمل کی دنیا ہے اس میں داخل ہونا ضروری ہے بابے یہ کہتے ہیں لیکن عالم لوگ پڑھے لکھے لوگ پروفیسر لوگ میرے جیسے بات کرنے والے ایڈیٹوری لکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ نہیں گفتگو اگر ہوتی رہے اگر اس کا اکام آباد چھپتا رہے تو لوگ ایک دوسرے کے قریب آجائے جب میں بہت تنگ آجاتا تھا کبھی لاد میں ہوتا تھا تو میں پوچھا تھا ان سے کہ بابا جی یہ بتائیں کہ دین کیا ہوتا ہے اسلام کیا ہوتا ہے مومن کیا ہوتا ہے تو میں نے پوچھا ان سے میں نے کہا جی بابا جی یہ بتائیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے کہہ لگے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو اور ہاتھ گندے ہو میں نے کہا میں نے کہا جی پھر کہیے انہوں نے کہا نوٹ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو اور ہاتھ گندے ہو میں نے کہا حضور یہ بات میری سمی میں ہے کہہ لگا جو بھائیوں کے کام کرتا رہے گا اس کے ہاتھ تو گندے ہوں گے جو آرام سے بیٹھا ہوگا دستانی پہن کے اس کا تو کچھ نہیں خراب ہونا ہے تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس کے گارہ لگانا ہے اس کی ہیٹ اٹھا کے دینی ہے اس کے لئے لکھنیاں لانی ہے اس کو روتا ہے اس کے آنسو پہنچنے وہ ہوتا ہے اس کے آدم تو ہمیں تو ایسی definition کسی کتاب میں نہیں ملتی ہے یہ ان کے پاس بیٹھنے سے اور ان کی خدد میں حاضر ہونے سے آپ نے جو پوچھا تھا یہ ایسی چیزیں ملتی ہیں تو اب عمل میں داخل ہونے کے لئے کیا کچھ کیا جائے کیسے کیا جائے یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ گفتگو بڑی آسان ہے ہمارے ایک دوست ہے آسن صاحب ٹیلی کمیونکیشن کے چیف انجنئر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی فورن کالز ہوتی ہیں ان کے قریب سے گزرتی ہیں تو اکثر کہنے لگے کہ اکثر یہ ہوتا ہے اچھا ہور سناؤ کی حال ہے ہور سناؤ کی حال یہی کہتا تھا سا آدمی یا زیز زیزہ موسم کا حال پوچھتا ہے تو کہنے لگے اگر ان ٹرنگ کالز میں سے لانگ ڈسٹنس کالز میں سے ہور سناؤ کی حال ہے تو جمع کیا جائے نہیں جمع کیا جائے وہ کہتے ہیں جمع کیا جائے اور جتنا ٹائم وہ بنتا ہے اس ٹائم کے اندر سارے تین میل لمبی نیر کھو دی جا سکتی ہیں وہ عمل میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کو تو اب یہ فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے دین کو کس حساب سے اختیار کرنا ہے بابے تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کے دکھ درد میں شریک ہو اور اپنے ہاتھ سائل کرو گندے رکھو اور دل اپنا ساف ستھر رکھو پھر تو مدہ ہے پھر تو یونیٹی ہوگی کہے بغیر لکھے بغیر یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ آپ اس میں ملتے نہیں ہیں یہ کیا ہو گیا یہ کرنے سے ہوتا ہے اور ان کے قریب جانے سے ہوتا ہے ان کے دکھ دردی کہانی سننے سے ہوتا ہے نہ بھی کچھ کر سکے تو ایک کان ضرور ان کے ساتھ لگا کر بیٹھیں ان کو بڑی ضرورت ہے سارے اس بات کے لئے تقاضہ کر رہے ہیں کہ آئیں اور ہمارے پاس بیٹھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ